اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة علی اہلہا لا سیدنا علی سیدنا و بولانا قبل قاسم محمد و اہلی بیدر اطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین و اصحابه المنتجبین واللعنة الدائمت علی اعدائهم مجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فغد قال سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم و ننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یهید الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کی بابرکت اور مقدس سناتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اہم اور عظیم محتوی کے حوالے سے انوان کلام کے طور پر جس گرانی ترین آیت کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ متاہا اور محظم آیت کلام الہی کے سترہ سورے یعنی سورے مبارکہ منی اسرائیل کی بیاسی آیت اس آیت میں قائمات کے پروردگار نے قرآن مجید کی عظامت اور اس کی تأثیر کا تذکرہ فرمایا ہے یعنی قرآن مجید سے کلام الہی سے بیان پروردگار سے قوم فائدہ اٹھا سکتا ہے اور قوم اپنی زندگی کو منور بنا سکتا ہے یہ راز اور یہ حقیقت اللہ نے اپنے بندوں کو سبھائی قرآن مجید کی تعلق سے عالم اسلام میں اور اسلامی فرقوں کے درمیان جو غلط تصور غلط عقیدہ غلط نظریہ اور غلط کنسپ جاری و ساری ہے اس کو خود قرآن میں رد کیا ہے رجیب کیا ہے آپ مزلوان یہی سوچتا ہے کہ جو قرآن پڑھ لے گا قرآن اس کو فائدہ پہنچائے گا جو قرآن کی تلاوت کر لے گا قرآن اس کے لئے نفع بخش ثابت ہوگا جو قرآن کی قرآن کر لے گا قرآن اس کے لئے پروفت ہوگا لیکن قرآن اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے کہ قرآن کو جو پڑھ لے جو تلاوت کر لے جو قرآن کر لے اس کے لئے قرآن مفید ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ شرق ہے کنڈیشن ہے ہر ایک کسی کے لئے قرآن فائدہ من ثابت نہیں ہوتا اشاد ہوا وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شَفَاعُن وَرَحْمَةٌ لِلْمَمِنِينَ ہم نے اس قرآن کو صرف فقط اور بس صاحبہ بھی ایمان کے لئے مفید قرار دیا ہے یہ قرآن مومنین کے لئے شفا ہے اور مومنین کے لئے رحمت ہے وَلَا يَزِدِلْظَالِمِينَ اِلَّا خَسَارَا لیکن جو ظلم کرتے ہیں جو ظالم ہیں ان کے لئے قرآن سراسر نقصان ہی نقصان ہے گھاٹا ہی گھاٹا ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا آپ نے محسوس کیا آپ نے تدبر فرمایا تفکر فرمایا تھنکنگ کی آپ نے اپنے احساس کو جگایا آپ نے جذبات کو محمیز کیا اپنی طبیعتوں کو آمادہ کیا اور اپنی سماکوں کے دریچے کھولے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن سب کے لئے فائدہ من نہیں ہے صرف مومنوں کے لئے فائدہ من ہے جو مومن ہوگا قرآن اسے فائدہ پہنچائے گا اب یہ مومن کون ہے صاحبانی ایمان کون ہے مسلکی ایمان پر مذہبی ایمان پر منحجی ایمان پر محاضی ایمان پر اور لوگ قائم ہیں مومن کس کو کہتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہوگا لیکن نماز پڑھنے والے کو مومن نہیں کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو شریعت کی اسطلاح میں شریعت کی ٹیکنیکل ٹرم میں شریعت کی زبان میں نماز پڑھنے والے کو مسلک کہا جاتا ہے مومن نہیں کہا جاتا ہے اگر نماز پڑھنے والا مومن ہوتا یا نماز مومن بناتے تو سب سے بڑا مومن شیطان ہوتا اس لیے کہ شیطان سلوات پڑھیں محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد WITH statewide ski ورحمت اللہ مومنین یہ مومنین کی لیے اتفاً مومنین کیلئے SHFAH ہے تو کیا روزہ رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں اس کے لیے بھی کس طلع ہے روزہ رکھنے والے کو سائم کہتے ہیں مومن نہیں کہتے ہیں تو کیا حج کرنے والے کو مومن کہتے ہیں حج کرنے والے کو بھی مومن نہیں کہتے ہیں اسے حاجی کہتے ہیں زکاة دینے والے کو مومن کہتے ہیں اس کو بھی مومن نہیں کہتے ہیں اس کو مزدکی کہتے ہیں اور فرمارے آپ تصمیر پڑھنے والے کو مصبت کہتے ہیں تکبیر کرنے والے کو مقبی کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو ساجد کہتے ہیں رکو کرنے والے کو راتے کہتے ہیں خوشو کرنے والے کو خاشے کہتے ہیں تو حریق کا نام حریق کا اس محریق کی پہچان حریق کی علامت اور حریق کی نشانی الگ الگ ہے پھر مومن کس کو کہتے ہیں نمازی کو مسلکہ روزدار کو سائل کہا حج کرنے والے کو حجی کا زکاة دے والے کو مزقی کہا تصویر پڑھنے والے کو مصمدے کہا تقبیر کرنے والے کو مطبیر کہا سجدہ چہنے والے کو ساجد کار کرنے والے کو راکے کہا تو پھر مومن کون ہے تو صحابہ سے چھلکتی ہوئی مدد میں نبی نے علی کے کانوں پہ ہاتھ رکھے چھوٹے ایک وقتہ فرمایا یا علی حبوں کا ایمان علی تمہاری محبت کی ایمان ہے علی والے کو محمد کہتے ہیں سلوات پر رحمد و علی محمد میں جس مذہب پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے اور بڑی اہم ہے قرآن سبطل کے زائدانی دیتا ابھی تو قرآن کی بات پاک میں ہے مسلمان جس مذہب سے منصوب ہے اسی مذہب کو نہیں سمجھ پایا ابھی تک اسلام ہی کو نہیں سمجھا اسلام کی تعبیر اسلام کی تشریف اسلام کی دینی اسلام کی دیفنیشن اسلام کا ترجمہ اسلام کا مقصوم اسلام کا مطلب اور اسلام کا یکیل اور اسلام کا روح اور پہلو اور اس کو جو ایکسپلیم دیا ہے عالم اسلام کے ذہیر لوگوں نے پرہے اکھے لوگوں نے وہ اسلام کو سوجائی نہیں پاتا ہے اور کریئے اسلام کے احساس کہ کلمہ پڑھنے کا نام اسلام ہے نماغ پڑھنے کا نام اسلام ہے روزہ رکھنے کا نام اسلام ہے ذکاہ پھولے کا نام اسلام ہے مطلب ہے کس کس رخ سے کس کس پہلو سے کس کس اینجل سے اور کس کس انوان سے اسلام کو سجایا گیا مگر ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا ہے اسلام کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کسی شخصیت کا دان نہیں ہے کسی پرسنالتی کا نام نہیں ہے کسی خصیت کا نام نہیں ہے کسی ذات کا نام نہیں ہے اسلام بھول کریئے گا یہ اعلیت بات ہے کہ مسلمان اپنے بیٹے کا نام محمد اسلام رکھ لے لیکن اس سے اسلام تو دیو ہو گیا اسلام قانون الہی کا مدسما ہے اسلام دستور الہی کی قیشت ہے اسلام اللہ کے پراغام کا مجموعہ ہے نہ اس کے ہاتھ ہے نہ اس کے پیر ہے نہ اس کے آنکھیں ہیں نہ اس کے چہرہ ہیں نہ زباد ہیں تو ہر بچے کے ذہن میں ایک سوال اٹھنا لازمی ہے کہ جب پیر نہیں ہے جب ہاتھ نہیں ہے تو پیر نہ ہوتے ہوئے یہ وہاں سے یہاں تک آیا کیسے اور جو کہا رہا ہوں آنے کے لئے قدموں کی ضرورت ہے پیروں کی ضرورت ہے اسٹیپ کی ضرورت ہے جب پیر نہیں آئے تو بارگاہ الہی سے دنیا کی پسکتہ ہمیں بچانے کے لئے اسلام چل کر کہسے آیا اور جس کے پیر نہ ہوں جو چل کر خود آنے سکتا وہ خود پھیل نہیں سکتا اور جس کے خود پھیل نہیں سکتا وہ مسئلت کے وقت بچھو نہیں سکتا اور جو چارہ آنے کے لئے کچھ سوالات ہیں کچھ حقائق ہیں کچھ صداقتیں ہیں کچھ ریالتیز ہیں کچھ حفیتیں ہیں اور کچھ بندی دلوت ہے خود آپ کی فیصلہ کرتے ہیں مجھدان فیصلہ کرتا ہے مجھدان فیصلہ کرتا ہے ارخوان مجھدور کرتا ہے مارے ساتھ ہم تو ماننے پر تیار کرتے ہیں کہ جب اسلام کے پیر نہیں ہے تو یہ خود چل کے نہیں آیا اس کو کسی نے بھیجا ہے عبدالدارہ جب یہ خود آیا نہیں کسی نے بھیجا ہے تو یہ خود آیا نہیں تو کوئی لایا ہے اور جب یہ خود آیا نہیں کوئی لایا ہے تو کوئی خود پھیلہ بھی نہیں کسی نے پھیلہیا ہے اور جب یہ خدایہ میں نے کوئی آیا ہے خود بھیلا نہیں کسی نے بھیلایا ہے تو مسلمت سے وقت خود بچا بھی نہیں کسی نے بچایا ہے اور کریئے گا آپ کہاں باتے ہیں کس پر شہدہ پر آپ تشریف فرمائیں کس پر اگرام میں آئے ہیں آپ اور کس انوان سے لاپر اپنے شرکت کی یہ ثابت حاصل کی ہے یور حسین ہے میں سمجھانا چاہوں گا اسلام اور حسین قرآن اور حسین یہ دولت سمجھ کے جائے گا اسلام خود آیا نہیں کسی نے بھیجا ہے خود بھیلا نہیں کسی نے بھیلایا ہے مسلمت کے وقت خود بچا نہیں کسی نے بچایا ہے تو اسلام کے بھیجنے میں اسلام کے لانے میں اسلام کے پھیلانے میں اور اسلام کے مسلمت کے وقت بچانے میں چاہ سشیتوں کی دورت ہے ایک بھیجنے والا ایک لانے والا ایک پھیلانے والا ایک مسلمت کے وقت بچانے والا دے والے کنام لا الہ الا اللہ لادے والے کنام محمد و رسول اللہ پھالانے والے کنام علون ولی اللہ مصرمت کے والے بچانے والے کنام حسین قناع لا الہ الا اللہ بقائے محمد و رسول اللہ سنوار پہلے محمد و عالم آمد پہ دے گا محسوس کیا اب آپ دیکھئے گا کیسے پھیلایا محمد مصطفیٰ لائے ہیں اللہ نے بھیجا ہے علی نے پھیلایا ہے اور حسین نے مسئلہ کے وار بچایا ہے اب غور کریے بچانے والے کی بات یہ بڑی اہم ہے حسین نے بچایا کونسا اسلام بچایا اسلام وہی جس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار تاغمبر لے کے آئے تھے اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے اسلام کوئی جدید دھرم نہیں ہے اسلام کوئی ابھی ابھی کی اسکیم یا پروگرام یا منصوبہ یا یوجنا نہیں ہے یہ وہ دین ہے جو آدم سے پہلے موجود ہیں یہ وہ مذہبیں موجود ہیں جو آدم سے پہلے موجود ہیں کیونکہ پیوپن نے فرمایا تھا کلوں پہلوں تھی یوں نہ دو اللہ فترت اسلام ہر بچا فترت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اسلام کے نیچر پر پیدا ہوتا ہے بڑے زہین لوگ بڑے گیویس لوگ بڑے ٹیکیونس لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں بیدار سوات حضرات یہاں پر تشریف فرمائیں کہ جب ہر بچہ ہر مولود ہر انسان ہر بشہ ہے اور کہیے گا فترت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو اگر اسلام پہلے سے نہ ہوتا تو بچہ فترت اسلام میں سے پیدا ہوتا ہے اگر آدم سے پہلے اسلام نہیں تھا تو ہی بتاؤ آدم کن تین پر پیدا ہوئے کس مذہب پر پیدا ہوئے کس نیجر پر پیدا ہوئے کس راستے پر پیدا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم نے اسلام پر پیدا ہوئے اور کریے گا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور کریے اور سوال کر سکتے ہیں آپ کہ جب ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے تو یہ اتنے سارے مذہب کیوں ہیں یہ اپنے سارے دین کیوں ہیں یہ یہودی ہے یہ نصارہ ہے یہ مجوسی ہے یہ سراتن بھرم ہے یہ مرنکاری ہے یہ دو بندی ہے یہ برولی ہے یہ حنفی ہے یہ شاہی ہے یہ مالکی ہے یہ حملی ہے یہ دعودی ہے یہ آلہ کامی ہے یہ اصولی ہے یہ غیر اصولی ہے یہ فضولی ہے یہ غیر فضولی ہے یہ اخباری ہے یہ درباری ہے یہ اہل حدید ہے یہ اہلِ قرآن ہے یہ اہلِ تذبوب ہے یہ سلفی ہے یہ وہاں بھی ہے یہ صحابی ہے جو بھی دے گا آپ پہتر ہیں نا ارمان دو تھی باتیں بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں اس ٹیکنک کو اور اس چیلنج کو پہچانیے گا اسلام نے دعویٰ کیا سورہ فاطر قرآنِ وزید کا چوتیسہ سورہ ہے تھٹی فہور آیت نمبر تھٹی اللہ نے کہا فطرت اللہ اللہ فطرن ناس آلیہا لا تبدیل لخلق اللہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے ایک نظام بنایا ہے اس نظام کا نام کیا ہے اس نظام کا نام فطرت ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس فطرت کو کیا کہا اللہ کے رسول فطرتِ اسلام اسلام ایک قانون ہے ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے ایک دستورِ عمل ہے ایک لاہیہِ عمل ہے ایک مینس ہشتوں ہے ایک پیغام ہے ایک پیام ہے ایک مرقع ہے ایک صداقت ہے ایک حقیقت ہے ایک ریالٹی ہے ایک راستہ ہے ایک صداقتِ مستقیم ہے جانتا ہے حقیقتی ہے اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر اللہ تک جانا ناممکن ہے اور بھی جائے گا تو ہر بچہ مسلمان پہدا ہوتا ہے تو اس فطرت یہ مختلف مختلف different different یہ نو نوکے اور بھاگ بھاگ کے مزہین کیسے آئے ان سمتہ بھی اعترام ہے وہ سمتہ بھی نظام ہے وہ سمتہ بھی سسٹم ہے اور کریے گا لیکن اسلام ایک حقیقتی مزہین ہے ایک حقیقتی دین ہے ہر بچہ پیدا مسلمان ہی ہوتا ہے کہوں بعد میں یہ نیرنیا کیسے تو سرکارِ دوالب فرماتے ہیں فَاَبَوَا هُوْ يُحَوَّدَا نَهِ وَا يُنَجَّسَا نَهِ وَا يُنَسَّرَا نَهِ اب بچہ تو مسلمان پہدا ہوا لیکن اس کو جیسی گود ملی ویسا وہ بن گیا جو یہودی گود میں پلا وہ یہودی بن گیا جو عیسائی گود میں پلا وہ عیسائی بن گیا جو مجوسی گود میں پلا وہ مجوسی بن گیا یہ وہ پائنٹ ہے وہ نکتہ ہے اور وہ مرکزِ فکر ہے اور وہ محورِ تخیل ہے جس کو سوالنا بہت ضروری ہے سرکار نے سالت میں کیا اعلان کیا کیا آنانسمنٹ کیا بہت بڑا فاصلہ دینے جا رہا ہو اگر ذرا سا بھی آپ نے وفلت برتی تو ہمیشہ افسوس رہے گا سرکار نے کیا گا ہر بچہ اے رچائی ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے تو مسلمان دہتا کیوں نہیں ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے سنیے تو جب مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے بچہ تو پھر اسرے نبی دھیجنے کی نوت کیا تھی اسرے پیغمبر دھیجنے کی نوت کیا تھی جب ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے تو مسلمان بنانے کے لیے نبیوں کو جو دے گا تو آواز آئی پاہدہ تو مسلمانی ہوتا ہے مگر ایک تاکہ تاہو جس کا نام ابلیس ہے وہ اسلام سے لوگوں کو ہٹا کر دوسرے راستوں پہ لے جاتا ہے نبیوں کا کان اتنا ہے کہ ہٹے ہوئے لوگوں کو پھر وہی واپس لانا غرگریہ گا جو اسلام کا سسطم نظام اور یہ تمام منصوبت چھوڑ کے الگ چلے گئے نبی ان کو ریٹن کریں گے اسی راستے کی طرف اسی دستوں ابل کی طرف اسی نظام کی طرف اب یہاں تک آتا گئے غرگریہ اب میں کہنا چاہتا ہو جیسی دیگ ملی ویسا بچہ مستقلی میں ظاہر ہوا جو مسلمان گود میں پڑا وہ مسلمان نہا جو یہودی گود میں چلا گیا وہ یہودی بن گیا جو نسارہ کی گود میں چلا گیا جو نسارہ بن گیا جو سکھ کی گود میں چلا گیا جو سکھ بن گیا جو جس فرقوں میں پیدا ہو گیا وہی بن گیا یہ کون کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ کہہ رہا ہے توجہ جارہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرنس کا بربیوں کا پاننے والوں کا نگرانی کرنے والوں کا گارڈین کا اور نگرانوں کا بڑا اثر ہوتا ہے جیسے پاننے والے جیسا پاننے والا بن جاتا ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا شاید اپنی جگہ پڑا بیٹھے رہ جائے اگر یہ بات آدم کہتے تو میں چھوان نہ اٹھاتا اگر یہ بات نو کہتے تو میں بات نہ اٹھاتا اگر یہ بات عمرائیم بیان کرتے تو میں آپ کو جہمت نہ دیتا اگر یہ بات موسان اعلان کی ہوتی تو میں آپ کو اس جہمت میں نہ بالتا اگر یہ بات عیسہ کہتے دعوت کہتے عیوب کہتے یا یا کہتے زکریہ کہتے مستولت کہتے انوش کہتے ماغوا بود کہتے ران کہتے یا کشن کہتے یا کوئی اور کہتا میں اس میں سلام نہ ہوں دادا لیکن یہ بات کہیئے محمد مصطفیٰ میں کہ ہر بچہ مسارفات پاندہ ہوتا ہے تو بدل کو جاتا ہے تو بدل دیتا ہے پاندے والا یا رسول اللہ آپ کو یہ بات نہ کہیں اس لیے کہ آپ بھی کسی کی بود میں پہلے ہیں کیا سوچا آپ نے کیا میں سوچ کیا دیکھ رہے ہیں فاصلے کا کتہ براسر پلتا ہے میرے ہارا آپ کے درمیان اچھا خاصہ فاصلہ ہو گیا چار پانچ گز کا تو بیانتے سماعت کے ہر چیز پر اثر ہو رہا ہے تو جب فاصلے ہوتے ہیں محاصر ہوتا ہے اس لیے ہمارا مذہب بلا فاصل کا قائل ہے بہت فرمایا فاصلوں میں بڑی زحمتیں ہوتی ہیں کیا کہا رسول اللہ نے ارے بھائی دو جوانوں دوستوں یوت یا گیسٹر یہ قام کا مستقبل جو ساملے بیدا ہے کیا سوال نہیں کرو گے مجھ سے اور میرے ذریعے یہ بات سن کر اپنے سرکات سے سوال نہیں کرو گے کہ حضور جو جیسی گود میں پلتا ہے اس کا اثر جیسا ہی ظاہر ہوتا ہے وہ ہندو کی گودے پلنے والا ہندو مسلمان کی گودے پلنے والا مسلمان قطر اب تو سارے سوالات ختم کر رہا ہے بہت بڑے اختلاف کے جرسے اور دنیا سے اگھا کے پھینڈ رہا ہوں اس وقام پر ساری باتوں کو چھوڑو تیہتر فرق کو یہ بتاؤ کہ تمہارا محمد کس کی گود میں پلنے والا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہا سارے میں سمجھ رہا ہوں اب یہ تمہارے محمد کا ہے کہ یہ تو رسولوں کے رسول ہیں تو یہ نہیں تو کہا تھا جیسا پلنے والا ہوتا ہے جیسا پلنے والا ہوتا ہے اب بتائے ابو طالب کو بارے میں کیا خیال ہے آپ چھوٹی سی مجمع سے چھوٹے سے بیان سے اور چھوٹے سے مجمع کے ذریعے ایک اہم پیغان دینا چاہتا ہو اگر حلاؤ زادے ہونا شریف نسل ہونا پاکیزہ خیال ہونا صحیح عقیدہ ہونا بہترین نظریہ اگر ہو اور آدم زادے ہو تو آج کے بعد یہ نہ پوچھنا کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا اب یہ بتانا محمد کا مذہب کیا تھا سلامت رہے ہیں آپ سلام پارے محمد والا آج کے بعد آج کے بعد سوال کا ہونا چاہیے اب آپ سوال پوچھنا مسلمان سے کہ بھائی ہم سے بیس نہ دیرو ابو طالب کا مذہب کیا تھا ابو طالب کا دین کیا تھا اب تم بتاؤ تمہارے رسول کا مذہب کیا تھا چونکہ وہ تو جس گوید میں پلے ہیں اسی کا تو اثر ہوگا نا یہ مسلمان اُلٹی گنگا بہتار ابو طالب کا مذہب پوچھنے چلا ہے جو مذہب محمد کا تھا وہی مذہب ابو طالب کا تھا پیغمبر اسلام نتیجہ ہے آگو سے ابو طالب کی پرورش کا کسابلہ جمعہ نے کہا تو یہ اسلام آدم سے پہلے موجود چونکہ یہ نظام الہی ہے یہ نظام کائنات ہے اور دنیا کی ہر چیز ہر چیز اکوڈم تو قرآن مسلمان ہیں دو آیتیں پردو جلدی سے وَلِلَّهِ اَسْلَمَا مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَمَنْفِلَرْ جو بھی کچھ زمینوں میں ہے اور جو بھی کچھ آسمان میں ہے اَسْلَمَا لَهُ وَاللَّهِ کے لیے مسلمان ہے اَسْلَمَا مُسْلَمَان ہے ہر چیز مسلم ہیں سورج مسلمان چان مسلمان ستارے مسلمان پہاہ مسلمان سوندر مسلمان آپ پر وقت کا اور سسٹم کا اور اس راہل کا اثر تو نہیں ہے نا اب جب پہچانیے کائنات کی ہر چیز مسلم ہے اسلام کا مطلبی نہیں سمجھا اسلام کا مطلب کوئی خاص مذریاں نہیں ہے ایک قیویت ہے اپنے آپ کو سرندر کر دینا اس ایک طاقت کے سامنے اس کے حوالے کر دینا جو خالق ہے جو کوریٹر ہے جس نے پیدا کیا ہے اس کے حوالے کر دینا اپنی مرضی کچھ نہیں جو وہ چاہے بس وہی میں کروں اس حد تک جھکنے کا نام اسلام ہے سمجھ گیا آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا نام اسلام ہے اس کے حوالے کر دینے کا نام اسلام ہے یہ کوئی مخصوص تولہ یا تبقہ یا نشکر یا جماعت یا گروہ یا قوم یا ملک یا قبولہ یا خاندان یا نسل اس سے تعلق نہیں ہے یہ مسلسل نظریہ ہے جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو مکمل توہر کر دے وہی اسلام پر ہاں باقی ہے وہ اسلام پر قائم ہے چلیے اب آپ کو دور نہیں لے جاؤں گا تو یہ اسلام معلوماتی طور پر ہمیں پتا ہے جس دن سے آدم پیدا ہوئے کم سے کم اس دن سے تو کائنات میں اسلام ہے نا مانکہ تلیل یہ بھلا سنسٹو اور بھلا حساس سمجھت پڑھو آپ کو سامنے کم سے کم اگر نالک ہے معلومات تو تو اسلام کم سے ہے آدم کے دور سے تو ہے نا آدم سب کے باپ ہیں تو آدم کے دور سے آج تک بتائیے کتے دن ہوئے کوئی سمجھا سکتا ہے اچھا کربلا سب اکسٹو ہجری میں ہے مانے معلومات کے زخیرہ رکھو آپ کے سامنے حضرت آدم سے لے کر اکسٹو ہجری کربلا تک اٹھارہ ہزار برس کا فاصلہ ہے اور کیجئے گا کتنا پیریڈ ہے کتنا زمانہ ہے اٹھارہ ہزار برس اٹھارہ ہزار برس گودے آدم سے اور کربلا تک اٹھارہ ہزار سال پر یہ بکھرا ہوا اور محیر اور پہلا ہوا پیریڈ ہے اور اس پیریڈ میں امیع کتنے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار توجہ چاہروں ایک لاکھ چوبیس ہزار امیع نے یہ اسلام اٹھارہ ہزار برس میں پہنچایا ہے آج جنہوں نے حسین میں بیٹھے نا حسین کو سمجھ کے جائیے نا خدا کی پسف بڑی وزائے روح آپ کے لئے لکھے آیا ہو رسکے مارکت یہ ہے نا اٹھارہ ہزار برس میں محنتوں کے اپنے بل بوٹے پر معصوم نبیوں میں قربانیاں دے کر اپنے گھرہ میں لٹا کر اٹھارہ ہزار برس میں یہ دین پہنچایا غر کریے گا آدم نے پہنچایا تینہ میں پہنچایا ابرائیم نے پہنچایا پوسیٰ نے پہنچایا عیسیٰ نے پہنچایا اب آجائی ہے پر اٹھارہ ہزار برس میں جو دین ایک لاکھ چوبیس ہزار امیع نے لوگوں پر پہنچایا تھا محسوس کریں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے جو دین اٹھارہ ہزار برس میں پہتایا تھا وہ حسین نے ان دو پہر میں بچایا کتے دیرے بچایا ایک دو پہر میں ان دو پہر کا تحمیرہ نکال لی دو پہر کتے گھٹے کی ہوتی ہے سن لینا آسان ہے پہل لینا آسان ہے حقیقت تک رسائل کرنا بڑا مشکل ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے جو دین اٹھارہ ہزار برس میں پہتایا حسین کا کمال یہ ہے وہ ایک دو پہر میں بچا لیا اب میں کہنے کا ہر داروں نمبر سے حسین کی ایک دو پہر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے اٹھارہ ہزار برس میں بھاری آئے کچھ سوچا آپ لیں اٹھارہ ہزار اب وقت نہیں نہیں ہے اگر دلیلے دو تو آپ سو جائیں گے اگر ہنری بیان کرو تو آپ کے سروں سے اتر جائے گا چونکہ نازک موقع ہے اس موقع میں محکم ہوڑی باتیں سامنے کی آپ کو سمجھاتا چلو ان نوجوانوں کے لئے مفید ہو کیونے دوانو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا اٹھارہ ہزار برس میں جو محنت کا تسلسل تھا دین پہنچایا تمہارے حسین نے کتنے رو بچایا ایک دو پہر میں ایک دو پہر چار گھنٹے جی ہوگی نہ بھرمائیے تو اس کا مطلب یہ ہے جب حسین کی ایک دو پہر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنتوں پر بھاری ہے تو سوچو یہ کس کا دیتا ہے کہ یہ حلی کا دیتا ہے تو باپ ایک بہت پڑی دلیل ملی ہے جب بیٹے کی ایک دو پہر نبیاء کی بہنٹ پہ بھاری ہو سکتی ہے تو باپ کی ایک ضربات عبادتوں کو بھاری تو نہیں ہو سکتی ماشاءاللہ آگے 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 انہوں جوانوں سے پڑی آگے 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 آئی دھر آئیے ضربات پڑھتے ہیں آگے 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 ایدھر آئیے بہت جگہ ہے یہ ترتیب سے ہو رہے ہیں آئیے آئیے ایدھر آئیے اور سوئیے دین بچایا کس نے بچایا کہ حسین نے بچایا سسٹم بچایا نظام بچایا فترتِ الٰہی کو حسین نے محفوظ کیا آج یہ حسین دے ہی ہمیں حسین ہے ملی سے تو تھوڑا سا حسینی معرفت لے کے جائیے حسین ہے کیا کس منزل پا ہے میں کچھ باتیں عجیب سی جو لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں ان کو وضاحت کے ذات پیش کرنا چاہتا ہو حسین کی ایک دو پہر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی اٹھارہ ہزار سال کی محنت کس نے بچایا حسین نے بچایا مسلمان مگد ہر فرقہ مشرور خوشی میں ڈوبا ہوا اور یہ ساتھ چونہ بچاتے حسین تھے انہوں نے بچایا کیوں نہ بچاتے سیدنا حسین تھے انہوں نے بچایا کیوں نہ بچاتے اب دیکھئے کتنا سیانہ ہے انسان اب اس نے اپنے آپ کو پہلو تبدیل کرتے ہوئے پیش کیا انہیں حسین اگر حسین نہ بچاتے کون اور بچاتا اب وہ حسین کیوں بچاتے کب وہ نبی کے نواسے تھے اس لیے بچایا دیکھیں گیم اپنی پالے میں رہے کس نے بچایا حسین نے بچایا حسین نے بچایا تو کہنا مجبوری تھی کہ دین کو حسین نے بچایا مگر کیوں بچایا کہ وہ نبی کے نواسے تھے اس لیے بچایا کلمہ پڑتا ہے نا نبی کا سارا کریڈک اسی نصبت کو چلا جائے اسی انتصاب کو چلا جائے چون کے نبی کے نواسے تھے اس لیے بچایا نانا کی محبت میں نانا کی نیراست تھی نواسہ نہ بچاتا تو کون بچاتا ہم بھی فرشِ حضا کا رزق کھاکا کر اتنے ذہین ہو گئے ہیں کہ جب ہم پکڑ کرتے ہیں تو مسلمان گردن میں چھوڑا پاتا ہم نے کہا اچھا بہیا یہ بتاؤ نبی کے نواسے میں تو بچایا بحیثیتِ نواسہ نواسہ دین بچایا میں نے نہیں کہا ابھی کہ سارا کریڈک اسی نصبت کو چلا جائے کہ ناتی میں بچایا نواسے میں بچایا اس بات کو چھوڑو بچایا نہیں بچایا یہ بتاؤ کس سے بچایا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے بچایا یہ بتاؤ کس سے بچایا کس سے بچایا کربلا کے مہدان میں اسلام کو کون مٹا رہا تھا یہودی گئے تھے اسلام مٹا میں عیسائی آئے تھے مجوسی تھے ہندوستان سے ہمارے بھائی گئے تھے اسلام مٹا رہا تھا سناتر بھرم گیا تھا کونسا دین گیا تھا سنگ گئے تھے وہاں اسلام مٹا میں کس سے بچایا حسین نے اسلام کو خطرہ کس سے تھا پھوچھا چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا بیداری کا ثموت دے دے یہ کوشن اٹھتا ہے سوال اٹھتا ہے کہ حسین نے بچایا آپ لگو نانا کی وجہ سے نوازہ نے بچایا ہم نے دوسرا گئے ڈال دیا آپ یہ بتائیے کس سے بچایا کون مٹا رہا تھا دین کوئی کافر تھا مشرق تھا مہودی تھا کرشن تھا مجوسی تھا جو دین کو بتا رہا تھا کہنے دین یزید مٹا رہا تھا یہ یزید کام تھا اب اس کا اٹھٹوڈکشن کرائیے اس کا تعریف کرائیے کہ یزید تھا امیر شاہد کا بیٹا ہم نسل نہیں پوچھ رہے یزید کا اسٹیپس بتائیے کیا تھا کہ یزید کی پوشتی خلافت دشایبانوں کا خلیفہ کس نمبر کا خلیفہ تھا کچھٹے نمبر کا خلیفہ بہتر خرقوں کے عقیدے میں یزید خلافت کے حوالے سے چھٹے نمبر پاہے توجہ چاہ رہا ہوں چھٹا خلیفہ مسلمانوں کا اور حسین کو آپ نے رشتے پر رکھا کہ نبی کا نواسہ بچا رہا تھا نبی کا نواسہ ہو جائے نہیں اگر یزید کا عہدہ ہے اور پوشت ہے اور درجہ ہے تو اسلام میں حسین کی بھی پوشت ہے حسین کا بھی درجہ کہا حسین کا کیا درجہ ہے حسین کا درجہ ہے امامت یزید تھا خلافت پر حسین تھے امامت پر آپ نے نبی کا نواسہ تو مانا حسین کو مگر اپنا امام نہیں مانا امام صرف ہم مانتے ہیں پہلا امام علی دوسرے امام حسن تیسرے امام حسین یعنی ہمارے فرقے میں ہمارے نظریے میں ہماری قوم میں ہماری ملت میں ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے قدیلوں میں حسین کا منصف حسین کا حودہ حسین کی پوش حسین کا درجہ حسین کی فضیلت حسین کی حقیقت تیسرے امام کی ہے یعنی شرف قائنات میں ہم ہیں جو حسین کو تیسرا امام مانتے ہیں سارے مسلمانوں کا یزید چھتا خلیفہ ہے آج کے بعد نہ کہنا نبی کے نواسے نے اسلام بچایا آج کے بعد کہنا مسلمانوں کی خنافت اسلام کو مٹا رہی تھی سویوکی تیسری حسین سلامت راہے آپ بڑی بڑی باتیں آتی ہیں بڑی بڑی قیمیتیں آتی ہیں حسین نے یہ دو لفظیں سننے میں آ رہی ہیں یزید مٹا رہا تھا حسین بچارے دینائیں اب سیدھا سیدھا معاملہ ہے خلافت ورسز امامت امامت اور خلافت کا خلافت الہیہ نہیں جو انسانوں میں چنانتا خلیفہ اب میں بتا رہا ہوں بس بہت دیر بجے گستگو نہیں کرنا ہے اب میں وہ بات بتانے چلا ہوں حسین کی کوالٹی کیا ہے ساری کائنات کے انسانوں سے رہبروں سے ریفاربر سے لیڈروں سے اوطاروں سے رہنماوں سے پیشماوں سے حادیوں سے صاحبانِ نجاز سے صاحبانِ رشد سے حسین کو جو ممتاز کرتی ہے سپیریئر بناتی ہے سب سے منفرید سب سے یونیت آئے ہو نا فرشی اعضاء پر حسین کی وہ صفت بتاؤ جو کسی اور میں نہ ہو الگ ہے حسین سب سے ایک آش اگر یہ میسیج میں کنوے کر سکا تو آج کی گفتگو کا یومِ حسین کا بہترین تحفہ ہوگا آپ کے لئے ساری مجلس صرف اسی کے گرد ہے گفتگو میری میں جارا ہوں کوالٹی سمجھتے ہیں نوجو والوں کوالٹی اس صفت کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے میں نہ پائے جائے اگر آپ کہیں گے حسین کی کوالٹی ہے کہ وہ نبی کے نواسے ہیں تو نبی کے نواسے تو حسن بھی ہے کوالٹی تو بچی نہیں اگر آپ کہیں گے حسین امام ہے تو امام تو گیارہ اور ہے اسطراک ہو گیا کوالٹی تو بچی نہیں میں کچھ سختوں نہیں ہو رہا ہوں ایک ایک حرف سمجھنے آ رہا ہے نا بلرگوں نے ہی بتا رہا ہوں انہاں بجانہوں کے بتا رہا چاہتا ہوں ان اپنے گلاب جیسے کھلے ہوئے میرے یہ مستقبل جو ہے قوم کا ان کو بتا رہا چاہ رہا ہوں کوالٹی چاہیں نوجوانوں حسین کی جو حسین کو کائنات کے ایک ایک انسان سے ڈفرینٹ کرتی ہے الگ کرتی ہے کہ جہاں حسین ہے وہاں کوئی نہیں ہے وہ پائنٹ وہ نقطہ وہ فکر وہ رجحان کیا ہے وہ سبب وہ ریزن وہ دلیل وہ ثبوت وہ رخ وہ پہل وہ شاکر وہ صورت کیا ہے رہائی وہ منزل جو حسین کو الگ کرتی ہے آپ صورت کے کچھ ہی بتائیے کہ آپ حسین شہید ہے تو شہید تبہت ہے دنیا بہت سارے شہید ہیں جہاں استراک ہو جائے کومن ہو جائے بات وہاں کوالٹی نہیں رہتی ہے کوالٹی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی دوسرے میں نہ پائی جائے الگ کر دے ملکل اور حسین کی کوالٹی کیا ہے ہم نے چیلے کرو ممبر سے ممبر سے چیلے کیا کر رہا ہوں ممبر سے چیلے میں کر رہا ہوں وہ چیز آدم میں بھی نہیں جو حسین میں ہے وہ چیز نوح میں بھی نہیں جو حسین میں ہے وہ چیز ابراہیم میں بھی نہیں جو حسین میں دنیا کا کوئی نہیں اتار لے آئیے وہ چیز ہے ہی نہیں جو حسین میں وہ صفت بتانے چلا ہو وہ فضیلت وہ قوالٹی اور وہ حسین کا جمال اور روح اور وہ پہلو بتانے چلا ہو جو حسین کو کائنات کے ایک ایک فرد سے ایک ایک ممبر سے ایک ایک وجود سے منفرد کرتی ہے سپیریر بتاتی ہے وہ کیا چیز ہے میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے کہ ہر چیز مسلم ہے ہر چیز مسلم ہے آپ جائیے یہ کوئی میں ممبر سے ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو اجنبی ہو یا چندے میں ڈالے میں نے آیتیں پڑھیں اور بھی آیتیں وقت لیے آیتیں پڑھنے کا اور دوسری کتابوں کے کھڑھائیے کا بھی وقت لیے ورنہ میرے پیش رذر وید میں ہے وید کی چاروں ہیں رگ وید یا جن وید صاحب وید ہے نا کارا ہے جتنے بھی وید ہیں سب کو دے گا ہے میں نے رامین بھی دیکھی ہے میں نے جیتا بھی دیکھی ہے آستا بھی دیکھی ہے زنپازم بھی دیکھی ہے طورت کو بھی پڑھا ہے زبور کو بھی پڑھا ہے انجیل کو بھی دیکھا ہے اور صحفہ ابراہیم اور صحفہ بوسا کو بھی جو موجود ہے ان کو بھی دیکھا ہے سب کی بنیادی حقیقت پر آپ کو بتانے چلاؤ حسین کی کوالٹی چاہے توجہ کیجئے گا بھائی مسلم کا ترجمہ دی ناغرک میں ہندی میں داس آتا ہے ہندو سباج میں سناتر دھرم میں بہت بڑا سناتر دھمی بڑا پرانا ہے اور بہت محزت ہے بڑا قابل تعظیم ہے اس کے بڑے اچھے اصول ہیں اگر دیکھا جائے اس کے اندر ہر بڑی سے بڑی شخصیت کو اللہ کا داس بھگوان کا داس کہا گیا غلام داس کا ترجمہ عربی دشنری میں مسلم ہوتا ہے اور کریے دار عربی جب لفظ بنے گا تو وہی مسلم اور جب ہندی میں کنورڈ ہوگا تو وہی داس اور کریے گا دوسری زبانے کی میں بات نہیں کرتا کہ زور جائے گا تو داس اور مسلم اب آپ نے سبجیہ ہوگا میں آپ کو مزید زحمت نہیں دینا چاہتا اب میرے ساتھ چلو حضرت آدم کیا ہے بھائی اس منزل میں آپ کہیں گے مسلم حضرت آدم کون ہے مسلم اپنے دور وہ ان سے بڑا بھگوان کا داس کون ہو سکتا ہے ان سے بڑا اللہ کے حوالے کرنے والا کون ہو سکتا ہے بھائی اچھا جنابِ نوہ کیا ہے نوہی منو ہے جو منو کہا جاتا ہے نا کشتی والا وہ ہے تو اپنے دور کے سب سے بڑے داس عربی میں کنوڑ ہوگا تو مسلم تو جو گی جے کہا جو داس ہے وہی مسلم جو مسلم ہے وہی داس ارے وہیاں لفظیں بدلتی ہیں حقیقت تھوڑی بدلتی ہیں جیسے پانی ہے پانی کو کہیں جن کہیں گے کہیں پانی کہیں گے کئی واتر کہیں گے کئی ماں کہیں گے کئی آپ کہیں گے تو یہ تو بدلتا رہتا ہے اب ناموں کے بدلنے سے حقیقت تھوڑی بدلی آپ کہیں بھی چلے جائیے اوکسیجن اور ہائیڈروڈن کا مجموعہ ہی تو ہوگا جل بھی وہی ہے پانی بھی وہی ہے واتر بھی وہی ہے ماں بھی وہی ہے یہاں نہیں لگتا آپ نہیں تو زبانوں کے بدلنے سے ریالتی ہے اور سچائے نہیں بدلتی داس اور مسلم کو سمجھئے اب جناب اللہ کیا ہے صاحب اپنے دور کے سب سے بڑے مسلم حضرت ابراہیم کیا ہے سب سے بڑے مسلم حضرت موسیٰ چاہے ارے بھائی مہلی سورو یہ کار بولنا ہے خاموش کرو ان کو سب سے بڑے مسلم حضرت موسیٰ عیسیٰ قرمہ مسلم سلی عزیزوں پہتہلیس منٹ ہونے والے ہیں بس پہ سات منٹ اور پہاں تو بہت کچھ چارہ تھا لیکن وقت میں چاہتی مجھے جانپور بھی جانا ہے سفرے ارہاں پہ ولی یوں پہنا حضرت سمجھئے سلیہ حضور آپ کے نفیس اور لطیف ذہنوں کے حوالے آپ کی معتبر اور معتر خوشبودار سباتوں کے ذریعے جو فکر منتقل کر رہا تھا حسین بے یعنی یوم حسین کے حوالے سے وہ حسین کا انفرار حسین کی کوالٹی کیا ہے اب آبائیے آپ مجھ سے کچھ انہوں کیا ہے میں کہوں گا مسلم آپ کہیں گے ابراہیم کیا ہے میں کہوں گا مسلم آپ کہیں گے بہت کیا ہے میں کہوں گا مسلم آپ کہیں گے فلاہ اتار کیا ہے وہ باعث سے پہلا ہے میں کہوں گا مسلم یہ دس اپنی زمان میں ہر ایک کو کیا کہیں گے بیارت کون ہے مسلم قینام کون ہے مسلم انوش کون ہے مسلم راکے کون ہے مسلم خاشے کون ہے مسلم لبق کان ہے مسلم اشتالک کان ہے مسلم اخنوق کان ہے مسلم عبداللہ کان ہے مسلم بیانت کان ہے کاغور کان ہے نہور کان ہے بشتالک کان ہے کاندگی بیڑا خزر کان ہے دعوت کان ہے سلیمان کان ہے ایور کان ہے یوسف کان ہے یوسف کان ہے یحیاء کان ہے زکریہ کان ہے ہر نبی کہتے جائیے ہر پر نفیق کہتے جائیے ہر آبان لے کے آئیے کائنات کا بڑے سے بڑا ایسان لائیے ایک ہی لگوں میں جو بڑھ جائے گا کون ہے یہ مسلم 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 توجہ تارہ لیکن جب آپ مجھ سے پوچھیں گے حسین کون ہے تو میں مسلم نہیں کہوں گا توجہ تارہ اگر مسلم کہیں گے تو کوالیٹی نہیں رہے گی ہر ایک کسی کو آپ کہیں گے یہ مسلم یہ مسلم یہ مسلم اور جب آپ مجھ سے پوچھیں گے حسین کون ہے تو میں جھوٹے دوں گا ساری کائنات مسلم خوشائد اس لئے مجلس پرنا چھوڑ دوں گا اگر اپنی جگہ پہ آپ بیٹھے رہے گئے میں ریزنٹ دینے چلا ہوں ساری کائنات کا ایک ایک فر ایک ایک جوز ایک ایک بشار ایک ایک انسان ایک ایک حادی ایک ایک رہبر ایک ایک رہنما ایک ایک پیوز ہوا کائنات کی کتابیں اٹھاؤ شریعتیں دیکھو ان کی تحت اطاف کو پھلو ان کی رسیس کا لب لباب دیکھو ان کی تحقیت و تجسوس ہر ایک کسی کو دیکھو ریزنٹ دیکھو نتیجے دیکھو محصل دیکھو سمران دیکھو تحرینے دیکھو آٹیکل دیکھو تلاش دیکھو تفسیریں دیکھو روایات دیکھو سب دیکھنے کے بعد ہر ایک پر چانے جاراں آئے گا مسلم 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 اکیلا حسین ہے جو اسلام ہے حسین مسلم نہیں حسین ہے اسلام اب آپ بھی چک خاموش ہو گئے چکے پہلی بار سنوے نہیں جملہ کہ بھائی سب تو مسلم مسلمان اور حسین اسلام دلیل کیا ہے اب میں قرآن کی آیت نہیں پروں گا حدیث بھی نہیں پروں گا حسین کے قاتل سے گوائی دلواؤں گا کہ حسین کیا ہے مگر شرط یہ ہے کہ پورے آمادہ ہو کے سنیے گا حسین کیا ہے نوجوانوں آپ کو پتا ہے کہ اپنے زبانے کا کنگ تھا بادشاہ تھا یزید مملکت کی یعنی اس کی گورنمنٹ اس کی حکومت کہاں تک تھی ون تھڈ ورڈ دنیا کا ایک بٹا تین اس کے زیر نگین تھا کنٹرول میں تھا ہندوستان تک حکومت تھی اسپین ترکی اور جائے کہاں تک کتنی حکومت تھی چلو حکومت کو بھی چھوڑو یہ بتائیت کائنات اسلام میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں حالکہ میرا یہ نزاج نہیں ہے جس نائد پہ میں گفتگو کر رہا ہوں میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں یزید کی مملکت کو دیکھئے اور یزید کی بائیت کے سسٹم کو دیکھئے نمبر رسول سے بولا ہوں کیا بولا ہوں کیا عالم اسلام میں کوئی بچہ بچہ تھا جس نے یزید کی بائیت نہ کی تلاش کر کے بتائیے نین تاری نہیں ہونا چاہیے ذہنوں پر تھوڑی دیر کے لیے کربلا پہنچا دو اپنے آپ کو تاکہ آج اس گفتگو کے حوالے تھوڑی سی بارے فر حسین کے لیے کہ جاؤ ازاداروں بحسوس کیجئے گا مجھے ریسر کر کے بتانا بکس اسٹیڈی کر کے بتانا ریڈ کر کے بتانا ہر کتاب پھلو ہسٹری تاریخ روایات درائیات تفصیل حضور پھل لیے اور پھر مجھے تلاش کر کے لاؤ کہ کہ کوئی بچھاتا علم اسلام میں جس نے یزید کے ہاتھ اقلے کو دے چاہنا ہو ہر مسلمان صحابہ غیر صحابہ سب یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے جاگ گئے ہو جیز زہن میں کوالیٹی رہے ہوتا ہم کی کیا لے کے جانا آئے حسین کی ایک صفت تاکہ فقر سے کسی بھی چہرائے پر سر اٹھا کے کہ سکو کہ ہم اس حسین کو مانتے ہیں جس کے جیسا کائنات میں کوئی بھوسرا نہیں رہا فرمائیے اپنا بھی تو استخار اپنا بھی تو گھمان اور ناز برقرار رگنا فرش عذا پہ ہو دور دراز سے آئے ہے آپ رہا فرمائے اب حسین کی کوالیٹی بتا رہا ساری دنیا کی ایک ایک فرد مسلم حسین کیا ہے اسلام کہا سے دلیل لارہ یہ بتانا چاہ رہا یزید کے ہاتھوں پر سبل بیعت کر لی تین آدمی بچے تھے عبداللہ ابن عمر عبدالر رہمان ابن عبیب انہوں نے بیعت نہیں کی تھی آخر آخر انہوں نے بیعت کر لی کوئی بچا ہی نہیں سارا عالم اسلام ون ایک بٹا تین کائنات پر جو مشتب العبادی تھی ان سب نے یزید کی بیعت کر لی سلیات سب نے بیعت کر لی ایک مزار ہے اس پر ایک چرام جلا ہے ٹوٹی سی چٹائی بیچی ہے وہاں پر ایک ذات گرانی بیٹھ ہی ہاتھ میں قرآن لی تلاوت کر رہی جو غور سے دیکھا تو یہ مزار رسول کا مزار ہے یہ چٹائی پر بیٹھا ہوا نبی کا نواص حسین ہے جس کے ہاتھ میں قرآن پر آئے اکیلا ہے کائنات میں یزید کے ہاتھوں پر بایت کس نے کی ساری دنیا نے کر لی کوئی تو بچا نہیں اسلام لگنا حسین اسلام پائنٹ پر سب لے بایت کر لی ایک حسین اکیلے ٹوٹی ہوئی چٹائی قرآنہ بوریا جھل ملاتی ہوئی چراخ کی لو مزار نبی کا سندہ تھا تنہائی وحدت حسین تلاوت کر رہے نانا کی لہت پر نہ کسی سے راب کا نظاف تھا نہ کوئی اعلان نہ کوئی سیاست نہ کوئی علاج نہیں تھی اکیلہ حسین بیٹھا مگر مجھے اپنے سرو پہ پران رکھ کے حلف اٹھا کے قسم کھا کے بتاؤ کیا پورے عالم اسلام کی بیعت لے کر یزید مطبئین تھا سو گئے آپ کتی بہنت کی امان ہے آج کل خطابت بڑی مشکل ہوگئی یہ معتبر خطابت درامائی خطابت تو بہت آسان ہے درامائی شاعری اور درامائی خطابت اسٹیج پہ عدب قتل ہو رہا ہے منبر پہ علم قتل ہو رہا ہے سمجھیں آپ بڑا مشکل ہیں سامین کی بڑی ذمہ داری ہے معتبر باتیں سنا کیجئے جہاں دلیلیں ہو ثبوت ہو پروف ہو سند ہو روایت ہو آیت ہو حقائق ہو کیا کہا معنی جس حسین کا دعوان آپ کے ہاتھ میں ہے اس بات پر جس حسین کو ہم مانتے ہیں اس کے جیسا کوئی دوسرا نبیوں کی صفوں میں نہیں مرسلین کی جماعت میں نہیں رسول وں کے لشکر میں نہیں حسین جیسا نو مسلم کو تو چھوڑ یہ نبوت اور رسالت میں نہیں تو بکہ لائے بات کو لے آیا کربلا ایک ستھی گری ساری دنیا نے بیعت کر دی یزید تو ہمارا خلیفہ سنویے خلیفہوں کے بیٹوں نے صاحبیوں کے بیٹوں نے نمازیوں کے بیٹوں نے پہلو نشین وں کے بیٹوں نے نبی کے جتر استعداد والوں نے ترکی والوں نے استین والوں نے ہندوستان والوں نے سندھ والوں نے سب نے کس کی بیعت کر لی یزید کی بیعت نہیں کی تو اکیلا حسین لیکن یزید پریشان ہے اس کی پوری یہ جدو جہد ہے کسی طرح حسین بیعت کر لے اللہ آپ کے سوا تو سلامت رکھ نہ نہ بڑی امانت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہو تاریخ کی محتوی ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا رہا بار بار لفظ میں نہیں دور آتا بہو گئی منزل قرارت کی بات ہے مجھے یہ بتائیے ابھی گران پنچائت کے الیکشن ہوئے تھے کچھ مہینے پہلے یہ گاؤ کیا ہے رام نگر رام نگر کی آباد کسی ہوگی یہ تاؤن ہے یا گاؤ ہیں گاؤ یا پردان ہوگی گران پنچائت کوئی پردان جی اٹھے ہوگی یہاں وہ تو ہوتا ہی رہی تا کچھ کسی کے ساتھ لیکن ایک بہتبر شخصیت آئی اور اسے کہا بھائی میں سب مذہب کو مانتا ہو اور اس دعاوں میں رام نگر میں ہندو بھائی بھی مسلمان بھائی بھی عیسائی بھی یہودی بھی ہر مذہب کے لوگ رہتے تھے سب نے کہا کہ بھائی آپ اچھے کردار کے آدمی ہیں آپ سواد سیوی ہیں آپ خادم خلق ہیں آپ پبیم آپ کا چریف بہت اچھا ہے سارے گاؤں نے کہ رام نگر بھائی صاحب آپ ہی پردھان بن جائیے انہیں کہ بھائی کھلا ہو تم ہرا دے تہین ہو سب کی ہو زلط ہو پیسہ بھی خرچ ہو اگر چرجہ بیٹے پھولی پر رام بھلی کرے ایسا نہ ہو جائے سب لگے نہیں ہم آپ ہی کو دے کہ تم کھول ہو کہ سارے عیسائی کو لاؤ کہ ہم یہودی سارے یہودیوں کو لاؤ آپ کون ہیں بھائی کھول ہندو سارے ہندو کو لاؤ آپ کون ہیں کہ ہم مسلمان سارے مسلمان کو لاؤ خودہ سے پانجی بھی آگئے ہم سکھے تم ملاو سب کو پورے گراؤن میں پانچو کے پانچو مذہب ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہودی ہم آگئے ہم آگئے آپ کیسے یقین کروں کہ تم سر مجھے موٹ ہوگے آپ بٹائیے کیا کہ رسیت کو لاؤ لاؤ مسلمان لاؤ قرآن لاؤ لاؤ عیسائی لاؤ لاؤ یہودی وں سب اپنی کتاب لے گئے قسم سب سب آگئے کہ آپ کو دھاری کتاب کو قسم آپ ہی کو ہم دے گے سارا گاؤ ایک ناکے میں پر نکل گیا کتاب کو اٹھا کر قسم کھا کے آپ کو یقین دلا دیا مگر بچارہ غریب نادار جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا انہیں کہ بھائی سب کھاؤ قسم میں نہیں دوں گا تجھے اور اب بتائیے پورا گاؤ قسم کھا کے اپنی اسلامی کتاب کی جب آپ کو یقین دلا چکا تو ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا تو آپ کر یقین شر چاہ ہوگا آپ کہ جہاں بیٹ اپنی جگہ ہمیں تیری ووٹ کی ضرورت ہی نہیں جہاں پورا ووٹ گاؤ دے رہا ہے تو ایک اکیلے آدمی کی مقدار چاہے اور آج چاہے تو جو چاہ رہو جو رکھے کہ دوں گے با جا پر موٹ لے کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آتا اے یزید جب تیری پوری کائنات بیعت کر چکی اور حسین نے نہیں کی تو رہنے کے حسین کو مزار پر تیرا چاہ بگلتا ہے تیرا چاہ بگلتا اصل میں یزید نے بتا رہے میرے ذہن کو میرے دل کو میرے قلب کو میرے ضمیر کو میرے خمیل کو میری فطرت کو میری عدد کو میری خواہش کو میری آج کو میری طبانہ کو ابھی تک سکون نہیں پہنچا کیوں نہیں پہنچا اس لیے نہیں پہنچا کہ ابھی میری بائیت مسلمانوں نے کی ہے اس لعب نے کی ہے کھا جو ہم مجھے بتائیے مجاریٹی کو کئی میری ایٹی سے کئی خواف ہوتا ہے مگر یزید یزید نے ایک بار اور بتا دیو یہ آپ کے لئے خاص کہ اسلام یا بائیت کا سسٹم بھیر بھار کا نہیں ہے اجماع کا نہیں ہے بائیت وہ مانی جا جہاں معصوم شریک ہو بھیر کر لیں پوری دنیا نے بائیت کر لی یزید کی لیکن اس کو سکون نہیں تھا حسین آپ کر یہ بائیت آپ کر یہ کیوں بھائی کیوں مانگ رہا ہے کہ حسین ہے ہے اسلام جب تک اسلام نہ مان لے کے میں خلیفہ ہو مسلمانوں کے ماننے سے کیا ہوتا حسین نے کہا نہیں ہم ظالم کو تصریم کر ہی نہیں سکتے بہل لاتے ہمارے علماء منبر پر ایک لوجک ہے کتنی بات لاتے بھلا حسین یزید جیسے شرابی کی بہت کر لے تھے بھلا حسین یزید جیسے بد کردار کی بہت کر لے بھلا حسین اسلام کی توہین کرنے والے یزید کی بہت کر لے تھے مدروسی بات کر غلط شعبی میں نہ رہنا یعنی یہ تاثر دینا چاہتے کہ اس لیے بہت نہیں کی وہ شرابی تھا اس لیے بہت نہیں کی کہ وہ مسلمات الدین کا مخالف تھا اس لیے حسین نے بہت نہیں کی کہ وہ بد کردار تھا اس میں پہلو کیا نکلنا ہے جوان اس میں میسیج بہت خطرناک ہے پچھلے والے مسخروں کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے وہ حسین نے یزید کی تو اس لیے بہت نہیں کی کہ یہ شرابی تھا مطلبی کہ جو شرابی نہ تو کیا اگر یزید بہت بڑا مومن ہوتا تو کیا حسین بیعت کر لیتے کر لیتے کسی نبی میں بھی حمد رہی نبی محمد کے امتی ہے اور حسین نبی جھوک کہتا حسین و من وانا من حسین جیسا میں ویسا حسین اور جیسا حسین ویسا میں یہ ہے اندوائن دے نہیں ہے بس ختم ہو گئی بات حضور میرے عزیز ایک ہلٹہ آپ نے سن لیا ماشاء اللہ پتہ بھی نہیں چلا تین پائن جو میں نے آپ کو حوال کی ہے کیا تھے حسین کی ایک دو پہر انبیاء کے اٹھارہ ہزار سال پہ بھاری دوسرا پائن لوگوں کی خلافت مٹا رہی تھی اسلام کو ہماری امام بچا رہی تیسرا پائن ساری دنیا کا ایک فرد مسلم حسین اکیلا اسلام ہم اب سب کہ اسلام ہمارے پاس ہے اسلام ہمارے پاس ہے ہوگا بھائی مبارک ہمیں ہمیں نہیں پتا لیکن ایک اب میں کرنٹ ایشو بلکل سامنے کی با بتا ہم سے لوگ کہتی تم ماتم کیوں کرتے ہو یہ ماتم نہیں کرتے کچھ سمجھانے کوشش کرتے کچھ سمجھانے کوشش کرتے ہو میں نمبر سے دعویٰ کر دوں کہ میرے سامنے بیٹھ آئے میرے بھائی یہ میری اولاد بچے بزرگ یہ میری ماں بہن بیٹیاں یہ سارا پردہ محجبات جو بیٹھی ہے میری قوم کی خواتیر فاطمہ زہرہ کی کنیز جو دربیٹھی ہے حسین کے چانے والی یہ مسترات میں ایک دعویٰ کر دوں کہ اس پورے مجوے میں کسی کے پاس دو ہزار کا نوٹ ہی نہیں سامنے نمبر سے کہہ رہا ہوں اپنے علم کی بنیاد پر ہی نہیں کسی کے پاس دو ہزار کا نوٹ اب بتائیے جس کے پاس ہوگا اس پاس ہے میرے پاس ہے میرے پاس جس کے پاس ہوتا وہ چھاتی ٹھوک کے کہتا ہے میرے پاس ہے نہیں سمجھا اللہ جانے کہا ہے چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے ہمارے پاس ہے تو ہم نے تو بتا دیا نا کہ حسین حسین نہیں یہ اسلام ہے دنیا کہ اسلام کس کے ہمارے پاس ہے یہ ہے گاڑی تہیر ہے تو ازاداری سے کبھی غفلت زیغم صاحب بڑے قابلِ مبارک باد ہیں اور ان سے زیادہ قابلِ مبارک باد ہے کہ آپ تشریف لائے ہے نا فرسی ازاد بچھائے آپ اجھا آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ تحسان کیا غفل صاحب نے نہیں کائنات میں فرسی ازاد کوئی بھی بچھائے بس بچھانے بھر کا ہوتا ہے جیسے فرس بچھا اب وہ بچھانے والے کا نہیں رہا اب وہ فاطمہ زہرہ کا ہو گیا آپ ہے بیبی کے مہمان آپ سیدہ تحرہ کے مہمان عزائے فاطمی کے دن پدرہ جماعت الاول سے جاری تین جماعت الاول سادی تک رہیں گے ہمارے یا ان ایام میں شادی اور خوشی سے پرہز کرنا چاہیے چونکہ دونوں روایات ہیں اور شادی سے متعلق ہیں اب چاہ پڑھے آپ کی خدمت میں کیا بیان کریں آپ آئے یعوی حسین ایسی تقاریم ایسی محافیل ایسی مجالیس ایسے اجتماعات ایسا کراؤن ایسے اعتمام ہوتے رہنا چاہیے تاکہ قوم کے نوجوانوں کو معلوم ہوتا رہے اور پھر کربلا سے جب قربت حاصل ہوگی تو کردار پاکیزہ بنیں گے اور جب کردار پاکیزہ بنیں گے تو دوسرے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے اور جب دوسرے لوگ متاثر ہوں گے تو قریب آئیں گے قریب آئیں گے تو آپ کے نظریات جان سکیں گے تک پہنچ گیا اور حسین کے قدم نصیب ہو گئے مہور بن گیا میں ختم ہو گئی ملک اور کام ہے ایک لان ایک منت ملک تمام ہو رہی ہے اور کام ہے با بہاد وقت بھی نے ایک منت کی اجازت لی ہے آپ سے یہ ہر کی آمد کا وقت ہے جوانو سمجھ نہ ہر کا ضمیر جب جاگا تو شب اشور یہ ہو رہے جو دو محرم کو حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کربلا کی طرف لایا تھا فرزند رسول مجھے مامور کیا گیا یہ لشکر یزید کا کماندر تھا پانچ ہزار سواروں پر جرنیل خور لیکن شب اشور اس کی کیفیت عجیب ہو گئے اٹھا بچپن میں مولا سے سنا تھا کہ مولا منبر کوفہ پر یہ امانت ہے آپ کے لیے مستقبل سوار میں کے لیے فارمولہ بتا رہا ہو مشکلوں سے بپٹنے کے لیے اکراز بتا رہا ہو جو عمر کوفہ پا علی نے اپنے چانے والوں کے لیے حدیتا تفتا پتا پتا فرما یاد رکھ میرے مولا کہتے ما اہم منی زنب حتی اسلیہ رکھتا جب مجھے کوئی مہم اور بہت برا کارنامہ یا ایسی چیز جو بڑی مشکل ہو وہ درپیش ہو تو حتی اسلیہ رکھتا میں دیر اقت رباد پر لیتا وہ ختم ہو جاتی علیہ ایسے مشکل کشا ہیں جنہوں نے نماز کو مشکل کشا بنا دیا نماز تلہ دورگت یہ حر سنے رہے تھا حر نے سوچا شبہ آشور سے بڑی مشکل کون سی ہوگی مجھے دورگت نماز پڑھوینا چاہیے تاکہ میری مشکل حل ہو جائے مسائم نہیں پڑھو گا میں نشادت دورگت نماز پڑھو مجھو کرلو جیسے اس نے آستین چڑھائی اپلے کف کھولے آستین کو اوپر کیا اور فرات کے پانی میں چلو ڈیبونا چاہا تو پانی سے آواز آئی ہو کس پانی سے وزو کر رہا ہے جانتا ہے کس کی ملکیت ہے نظر یمینا وشمال ہر نے آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائے دیکھا بائے دیکھا اوپر دیکھا نیچے دیکھا لبیرہ شاید اسے کچھ نظر نہیں آیا پھر وزو کرنے میں مشغول ہوا اب لکھتی ہے روایت کہ فرات کی موجہ اٹھتی آپس میں سن تگر آیا اور بھیانت آواز آئی ہو ہم نے تجھ سے سوال کیا تھا جس پانی سے وزو کرنے چلا ہے وہ پانی کس کی ملکی ہے کس کی پروپٹی ہے تو کہتا ہے ماغری مجھے نہیں پتا کہ نہیں پتا ہے کہ کائنات کا پورا پانی فاطمہ کے حق مہر میں ہے کہتا ہے بھلا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ فاطمہ کا حق مہر ہے بس موجوں سے آواز آئی اور جس فاطمہ کے حق مہر میں پانی ہے تو جس پانی سے وزو کرتے ہوئے غیرت نہیں آرہی ہے ارے جس کے مہر میں پانی ہے اس کے بچے تو ہم رہے ہیں خیمہ سے آواز نہیں آریتی ہے اس نے وزو چھوڑا اپی خیمے میں آیا سائمہ اللہ پیٹا دونوں بیٹے لی پڑھ گئے غلاب نہیں پڑھ گیا بھائی نہیں پڑھ گیا کہا جا رہے ہیں بھائی بیٹے غلاب میں آپ کو جمت و جہنم کے بیچ محسوس کر رہا ہوں کہا جا رہے ہیں کہا اقل بند کہا جاتا ہے جب جمت و جہنم سامنے ہو تو اقل بند کسے چوائز کرے گا کس کو جہنم میں تھے تو ہمیں اپنے ساتھ رکھ اور جہنم میں جا رہے ہیں تو ترہ جا رہے ہیں کہ تم بھی جانا چاہتے ہم بھی جانا چاہتے کہ تو خیمے کے بہار آؤ میرے سامنے لے کے آیا کہ اس طرف کال لگاؤ کچھ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آقا آواز تو نہیں آئی ایک مرتمہ سامنے کلیجہ پگڑا اور سامنے ایک زباد ہو گئے کہ آقا یہاں سے چلو کہ دل پھٹا جا رہا ہے کہ لندے نندے بچے طرف رہے ہیں پیاس کے بارے تو رہا ہے میں یہی تک پائن سمجھانا چاہتے ہو کہ جانتے ہو بچے کس کے ہیں جس کے مہر آباس علی اکبر اٹھو بیٹا میرے مہمان آ رہے ہیں جاؤ اٹھو خوراں خطر ہو گئی مجیس خورایا تو کیا آگاستا ہاتھوں میں رسی بنوا کر آنکھوں پر رومان بنوا کر آیا مجرم بن کے آیا جب آیا تو گھوڑے کی پشت سے حسین کے قدموں پا گیرا حسین نے بازو پکڑ کے اٹھایا بھائی ندامت کی حد ہوتی ہے یہ آنکھوں سے پکٹی کھولو یہ ہاتھوں سے رسی ہٹائی بس ختم ہو گئی مجیس تمام ہے مجیس ایک چھوٹا سا جبلہ ہے میری طرف دیکھئے گا خور سے بڑا گناہ گار اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تھا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا کہا بتا کہ میری خطہ معاف ہو سکتی ہے حسین نے نہا کہا ننہ کا ایک چملہ کہا ہے ہر ہم نے معاف کیا ہمارے خدا نے معاف کیا میں مجلس ختم کر چکا بس سیکنڈ کی بات ہے میرے سائن نظر سامین اتنا بتا دو مجھے بس اتنا بتا دو جسے جنت کا مالی کربلا کا میمار دوش و رسول کا سوار مسیحت خدا کا مالی کو مختار یہ کہہ دے کہ میں نے ماف کر دیا اس سے بڑی صدد کسی کے پاس ہو سکتی ہے ہر کی اولاد نبیوں پہ فخر کرتی مگر سنو پہ آج کی ملیز کا جیسے حسین نے کہا ہم نباز کیا ہمارے خدا نباز کیا تو ہر نے ہائے کا نعرہ لگایا اور حسین کے قدموں میں گرا حسین نے کہا ہر یہ ہائے کا نعرہ لگا کیوں گرا تو ہر کہتا ہے مولا میں مطمئین نہیں ہوں کاریق قیامت جسے حسین معاف کر رہا ہو اور اللہ معاف کر رہا وہ مطمئین نہیں سنیے تو ہر کہتا ہے مولا آپ کے نعرہ کی شریعت میں معاف کا گرا بھی اتنا ہی ہے جتنا گناہ کا ہے گناہ جتنا زیادہ ہوگا معاف کا دائرہ بھی اتنا ہی ملترہ پڑے گا حسین نے کہا مولا مجھے آپ یہ معاف کر دیا مگر مطمئین اس لئے نہیں ہو کہ میرا گناہ صرف آپ اور آپ خدا تک محدود نہیں تھا جو آپ دونوں کے معاف کرنے سے مطمئین ہو جاؤ میرا گناہ اور آگے حسین نے چوکے کہا میرا گناہ اور آگے چاہے کہ بولا جب تو محرم کو آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی دی تو محمل سے سہیدانیوں کے رونے کی آواز آئی دی اور میں نے زینب کو رنایا ہے علی کی بیدی کو رنایا فاطمہ کی لگتے جگر کو رنایا جب تک زینب معاف نہ کر دے اس وقت تک مجھے اتمنان نہیں ہوگا مختم ہوگے کہ چل کہتے ہے وہ کریم کی میٹی ہے شخی کی میٹی ہے بات کر دے گی حسین نے کہ بچ چل کب بیس قدم کا فاصلہ رہ جائے مجھے بتا دی نا زینب کا خیمہ آگیا چلے حر تجھے حسین نے کہ وہ زینب کا خیمہ ان نے سر سے امامہ پھیکا گریبان چاک کیا بالوں کو بکھرایا کربالا کی خاک اپنے بالوں میں بل چلا ابھی چند گام چلا تھا کہ خیمے سے دو بچے آئیں چاندی جیسے آئیں سونے جیسی پیش آئیں انہوں نے عدم کے ساتھ دھکا ایک بلطبہ کہا مامہ اور امامہ سلام کہایا ہے اے مامہ اور امامہ سلام کہا ارے چلتے چلتے رو گیا وہ کہا مالا یہ بتا دو یہ شہزادے ہیں کس کے پہ جس زینر سے معافی مانگنے جا رہا ہے یہ اسی زینر کے عوض و محمد ہے ارے کلیجہ پگوا مدینہ گارو کیا یا رسول اللہ آپ کی آلات پہ یہ وقت آگیا کہ ہم گناہ گاروں کو غلام کو اپلے بیٹوں سے مامو کہنا رہی ہے ہمیں بھائی کا رغمہ دے رہی ہے و غربت و مصوبت و مظلوم و سی عالم اللذین ماتب حسین زیارت برا ماتب حسین Seine Hussain 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 موسیقی موسیقی